زلہ ترقیاتی کمیشنر پنچ کے بطور چار سنبھالنے کے بعد آج وکاس کنڈل آئی ایس کی جانب سے راجہ سخدیو سنگھ زلہ ہسپتال پنچ کا دورہ کیا گیا جس دوران انہوں نے تمام بلوکس میں کام کاج کا جائزہ لیا اور مریضوں سے بات کر کے ان کو آ رہی پریشانی کی جانکاری حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں مل رہی خدمات پر گفت و شنید کی فراہم کردہ جانکاری کے مطابق اپنے پہلے دورے پر انہوں نے ایمرجنسی بلاغ جن آشودی کیندر ایس این سی ایو سرجکل میڈیکل وارڈز آئی سی ایو آکسیجن جنریشن پلانٹ انڈور فارمسی کا جائزہ لیا ڈاکٹرز کنسلٹنٹس سے انٹریکشن کی اور انہیں ہدایہ جاری کی گئی کہ ہر ممکن کوشش کر کے مریضوں کو بہترین میڈیکل فیسیلٹی فراہم کی جائے کیونکہ یہاں کے لوگوں کے لیے جی ایم سی رجوری اور دگر بڑے صحت مراقض دور ہیں دورے کے دوران ڈپٹی کمیشنر پنچ نے یہاں پر علاج کیے جانے والے مریضوں کا اعداد و شمار طلب کیا بیڈز ڈاکٹرز اور دگر عملے کی تفصیل بھی حاصل کی سرائے ابلا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے ڈپٹی کمیشنر پنچ وکاس کنڈل نے بتایا کہ زلہ ہسپتال میں ہم مریضوں کو کتنی اور کیسی سرویسز دے رہے ہیں اس کا جائزہ لینے کے لیے یہ وزٹ کیا گیا تھا جس دوران یہ پایا گیا کہ ہم زلہ بھر کے لوگوں کے لیے بہتر خدمات یہاں فراہم کر رہے ہیں جبکہ جن کچھ چیزوں پر اور کام کرنے کی ضرورت ہے وہ ہدایات محکمہ کو دی گئی ہیں آنے والے وقت میں دوبارہ وزٹ کر کے دیکھا جائے گا کہ کس حد تک انہیں پورا کیا گیا ہے واضح رہے کہ اس وزٹ کے دوران ڈپٹی کمیشنر پنچ کے ہمراہ اے ڈی سی پنچ تاہیر مصطفی ملک تھے جبکہ سی ایم او پنچ ڈاکٹر زلفکار میڈیکل سپریڈنڈ ڈی ایچ پنچ ڈاکٹر نصرد بھٹی کے علاوہ دگر آفیس ران اور آفیشلز موجود رہے موسیقی 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 موسیقی